بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ بہت ہی مزے میں ہوگے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار یمی دہی پڑے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ مارکر سے بہت ہی زیادہ مزے کے بنیں گے اور جن کو بنانا بہت ہی آسان ہے سو اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کوئی بھی چیز آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے تو چلیا یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کپ مونکی دال کو اوور نائٹ بھی گو کے رکھ دیا تھا دال میرے پاس چھلکے کے ساتھ ہی چھلکے میں نے اس کے ریموو کر لی ہے اب ہم نے مکسر لے لینا ہے مکسر اچھی کوالٹی کا لیں جو کہ آپ کی دال کو کافی اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں اب ساری دال اس کے اندر شامل کر دینی ہے یہاں پر اگر آپ فریش دال استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو مارکٹ سے بہت ہی ایزی لی مونکی دال کا پاورڈر بھی مل جائے گا پیسیوی مونک دال لے لیں اس کے اندر بس آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے نمک شامل کرنا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے اب اس کے اندر ون ٹی سپون زیرا شامل کر دینا ہے ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا آپ نے اس کے اندر نمک شامل کر دینا ہے دو سے تین چمچ اس میں پانی کے ایڈ کرنے ہیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ اس کا سمودھ سا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے دیکھیں کافی اچھا سا اس کا سمودھ بیڈر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ نے 5 منٹ ریسٹ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 1 پینچ بھر کر بیکنگ سوڈا شامل کر دینا ہے بیکنگ سوڈا شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو 5 منٹ تک اسی طرح سے چمچ کی مدد سے گھوماتے رہنا ہے تاکہ یہ مزید سمودھ ہو جائے اب ایک باؤل کے اندر میں نے 1 کےجی یوگرٹ کو شامل کر دیا تھا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی لنمز جو ہے وہ ختم ہو جائے اب اس کے اندر 4-5 ٹیبری سپون پی سیوی شوکر شامل کر دیں میٹھا آپ اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ شوکر ڈیزولف ہو جائے اب اس کے اندر half cup آپ نے fresh milky بلائی کا استعمال کرنا ہے اگر آپ fresh milky بلائی استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر half packet cream بھی ڈال سکتے ہیں اب half cup اس میں دودھ کا استعمال کیا ہے دودھ ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بہت زیادہ تھک نہیں چاہیے بلکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا رنی رکھنا ہے اس سے ہمارے دہیں بڑے بہت ہی مزید کے بنیں گے یہ دیکھیں کہ اس کی consistency کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے اب آ جاتے ہیں اس کی frying کی طرف oil کو میں نے پہلے سے ہی میڈیم flame پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے ہی تھوڑا سا heat up ہوا اس کے اندر batter جو ہے وہ شامل کرتے جانا ہے میں two spoons کی مدد سے اس کو شامل کر رہی ہوں آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے بھی ڈال سکتی ہیں oil کے اندر ڈالتے وقت ان کی shape جو ہے وہ جیسی بھی ہو لیکن جب یہ cook ہونا start ہو جاتے ہیں تو ان کی shape بالکل round ہی آتی ہے دیکھیں کافی easily two spoons کی مدد سے ہمارا کام ہو رہا ہے ایسے ہی آپ نے اس کے اندر شامل کرتے جانے ہیں سو اس کے ساتھ ہی ویورز اگر اب بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد ان کا کلر جو ہے وہ light golden آنا شروع ہو چکا ہے وقفے وقفے سے اس کے اندر چمچ سے ہلاتی رہیں تاکہ ان کا even سا کلر آ جائے آپ نے اتنی دیر تک ان کو fry کرنا ہے جب تک کہ ان کا کلر جو ہے وہ dark golden نہ آ جائے کیونکہ جب ہم نے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے تو پیر اس کا کلر مزید جو ہے وہ light ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس کا کلر جو ہے وہ dark رکھنا ہے یہ ہے exact کلر یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے fry بھی ہو چکے ہیں اندر تک پک چکے ہیں ان کو پکنے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگے ہیں میڈیم فلیم پر آپ نے ان کو fry کرنا ہے آپ نے ان کو fry کرنے کے لئے high flame کا استعمال نہیں کرنا ماشاءاللہ سے بہت ہی light weight ہے اور اندر تک پکے ہوئے ہیں اکثر جب ہم market سے نہیں بڑے منگواتے ہیں تو ان کے اندر center میں جو ہے وہ لمز رہ جاتی ہیں لیکن یہ آپ گھر میں ready کریں گے اس میں بلکل بھی لمز نہیں ہوں گی ایک ball کے اندر normal tap کا water شامل کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو اپنے بڑے ready کیے تھے مونگ ڈال کے وہ شامل کر دینا ہے ان کو آپ نے فوراں سے گرما گرم پانی میں نہیں add کر دینا بلکہ اس کو 5 سے 10 منٹ کے لئے room temperature پر رکھنا ہے پھر آپ نے اس کو پانی کے اندر شامل کرنا ہے تو پھر اس کے اندر ایسا کرنے سے گھٹلیاں نہیں آئیں گی دیکھیں یہ ابھی پانی کے اوپر تیار رہے ہیں بہت ہی happy happy لگ رہے ہیں لیکن جیسے ہی پانی ان کے اندر چلا جائے گا یہ نیچے بیٹھ جائیں گے تو آدھے گھنٹے کے لئے ان کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں یہ کچھ چیز طرح سے ہے ان کا color جو ہے وہ بھی کافی light ہو چکا ہے اب آپ نے one by one سب کو ایک ہاتھ میں رکھنا ہے دوسرا ہاتھ اوپر رکھ کے اس کو lightly دونوں ہاتھوں سے پریس کرنا ہے اور extra water جو ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے اسی طرح سے آپ نے one by one سب کو ہاتھوں میں لے کر ان کا extra water جو ہے وہ squeeze کر دینا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے یہ دہیں بڑے ریڈی ہوں گے آپ مارکٹ سے بزار سے منگوانا بھول جائیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گی دیکھیں ماشاءاللہ سے سب کا پانی جو ہے وہ نکال دیا ہے اب آپ نے اسی پلیٹر کے اندر ان کی ایک لیئر لگانی ہے جس پلیٹر میں آپ نے سرف کرنا ہے اب یوگرٹ جو ہے وہ تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھا ہوا تھا تھنڈا تھنڈا یوگرٹ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے یوگرٹ کو رننگ فارم میں اسی لیے رکھا تھا کہ جب ہم اس کو دہیں بڑھ کے اوپر ڈال لیں گے تو اچھی طرح سے وہ اس یوگرٹ کو اپنے اندر جذب کر لیں گے اس سے اس کا ٹیکسٹر بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے ساری یوگرٹ اس کے اوپر ڈال دی ہے اب اس کے اوپر کٹی ہوئی خجورے شامل کر دیں مجھے خجورے بہت ہی پسند ہے کوئی بھی سویٹ ڈیزرٹ ہو اس میں خجورے میں ایڈ کر دیتی ہوں اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ بھی ڈال دیجئے گا ورنہ آپ اس کو سکپ کر دیں اب اس کے اوپر وقفے وقفے سے املی کی چٹنی شامل کر دیں املی کی چٹنی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو میں ڈسکرپشن بوکس میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی آپ چیک کر لیجئے گا بہت ہی مزے کی املی کی چٹنی ریڈی ہوتی ہے بہت ہی تیسٹی لگتی ہے اب اس کے اوپر ہم نے چاٹ مسالہ ڈال دینا ہے چاٹ مسالے کا فلیور دہی بڑے کے اندر بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب اس کے اوپر آپ نے پستے اور بادام اور کشمی شیئر کر دینی ہے ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ان دہی بڑوں کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کٹا ہوا ایپل اور بنینا بھی شامل کر سکتے ہیں اس کا فلیور بھی اس میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے میں اس ریسپی کو ٹرائے کر چکی ہوں اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ورنہ آپ اس کو ایز ایٹیز بھی سرک کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ مارکٹ سے بزار سے منگوانا بھول جائیں گے جب آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے ایک پلیٹ کے اندر میں سرک کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ہے گھر والوں کو بچوں کو بھڑوں کو سب بھی کو بہت ہی پسند آئیں گے اس کی ٹاپ لیئر کے اوپر آپ کوئی سا بھی ڈرائی فروٹ اپنی پسند کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ پاپڑی کے ساتھ سرک کریں اس کو تھنڈا کر کے آپ نے سرک کرنا ہے اس کو آپ افتار کی ٹیبل پر سجائیں یا پھر ایت کے مینیوں میں ایز ای سویٹ ڈیزرٹ استعمال کریں بہت ہی مزے کے یونیک سٹائل کے یہ میٹھے دہیں بڑھے ہیں سو ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمینٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک اور نئی مزیدار ٹیسٹی ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے